فینچنگ ہماری اس ڈراما کی ہیروین ہے جو نائٹ مارکس ٹول کی آنر ہے اسے کوکنگ کرنا بہت پسند ہے تنگن ہمارا ہیرو ہے جو لامی اور ریسٹورینٹ کا مینجر اور ہیڈ سیف ہے تنگنگ دیکھتا ہے فینچنگ اس کا ریسٹورینٹ کا نام یوج کر کے نائٹ مارکس ٹول فیموس کر رہی ہے وہاں پر اس کا مینجر ساو بین آتا ہے تو وہ بولتا ہے کیا تم میرے لیے اس پر کیس کرنے جا رہے ہو اور یہ کیا سمیل ہے بول کر دیکھنے کے لیے جاتا ہے اسے کھانے میں کچھ بھی گلتی ہونے سے وہ گصہ ہو جاتا ہے اور شونا رہا تھا یہ سن کر وہ شیپ بہوس ہو جاتا ہے از پریسیڈنٹ اور ان کی بیٹی آنے والے تھے اسی لیے وہ ہیلپ کرے گا بولتا ہے یہ سن کر سب بہت خوص ہو جاتے ہیں فینچنگ مارکٹ جا رہی تھی اور یہ ساووے سیکنڈ مین لیڈ ہے انکل ریپ کے گیا سیلینڈر ختم ہو گئی تھی اسی لیے وہ سب اب کیا کریں گے سوچ رہے تھے تب ہی وہاں پر فینچنگ ایک ہاتھ سے گیا سیلینڈر سٹائل سے اٹھا کر لاتی ہے اسے دیکھ کر سب حیران تھے وہ بولتی ہے اس مارکٹ کی پرابلم میری پرابلم ہے اسی لیے مجھے تھانکیو بولنے کی ضرورت نہیں ہے رات میں ساو بین ویٹ کر رہا تھا وہاں پر تینگین کی ممی آتے ہیں وہ یہاں کے چیئر وومن ہیں اور تینگین کہاں ہیں پوچھتے ہیں تو وہ کام کر رہا ہے بولتا ہے وہاں پر پریسیڈنٹ اور جینہ آتے ہیں یہ سیکنڈ فیمیل لیڈ ہے ساو بین جا کر تینگین کو بتاتا ہے تم کیا جانتے ہو پریسیڈنٹ کی بیٹی کون ہے تم سنوگے تو چوک جاؤگی وہ ورلڈ فیمس جینہ ہے پر تینگین بولتا ہے مجھے پریشن مت کرو میں کام کر رہا ہوں ساو بین جینہ کی تاریب کیے جا رہا تھا اسی لیے وہ گصہ ہو جاتا ہے اور اسے یہاں سے جانے کیلئے بولتا ہے تینگین سب کام ختم کر کے سب سے ملنے کیلئے جاتا ہے تو اس کی ممی اس سے بھی بیٹھنے کیلئے بولتے ہیں وہ اسارہ کر کے آپ یہ کیا کر رہے ہیں پوچھتا ہے پھر وہ جو بھی ڈس بنایا تھا اس کے بارے میں بتاتا ہے جینہ کو یہ بہت پسند آتی ہے اس کی تاریب کرتی ہے دونوں کارڈ ایکسچینج کرتے ہیں اسے دیکھ کر دونوں کے ممی پاپا بہت خوص ہو رہے تھے تینگین وہاں سے چلا جاتا ہے پھر جینہ امپریسٹ ہو گئی تھی تینگین اور ساو بین نائٹ مارکٹ سے گجر کر جا رہے تھے ساو بین بولتا ہے یہ تو وہی مارکٹ ہے کیا ہم چیکڑنے کیلئے جائیں تینگین نہیں بولتا ہے اور میرے سامنے نائٹ مارکٹ کا نام لینا بند کرو میں بس یہاں سے جانا چاہتا ہوں مجھے اب بہت گصہ آ رہا ہے بول کر جا رہا تھا تب ہی وہ فینچنگ کی آواز سنتا ہے اور دیکھنے کیلئے جاتا ہے اسے دیکھ کر اسے اپنی چھوٹی بہن کی یاد آتی ہے وہ بھی ایسے ہی تھی فینچنگ پوچھتی ہے آپ کو کتنا برگر چاہیے پر وہ کھو گیا تھا اور کچھ بھی نہیں بولتا ہے ساو بین آگر کیا ہوا ہے پوچھتا ہے اگر تم کو خریدنا نہیں ہے تو سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ پیچھے بہت کسٹمر ہے تینگین دو برگر مانگتا ہے اور کھا کر دیکھتا ہے تو اسے یہ پسند نہیں آتا ہے اور اس کے بورے کرنے لگتا ہے ساو بین بتاتا ہے یہ لائمیور ریسٹورینٹ کے ہیڈ سیف ہے فینچنگ گصے میں تھی اور بولتی ہے تمہارے ریسٹورینٹ میں اچھے انگریڈینٹ ہے اس لیے تمہارا کری اچھے بنتی ہے پر ہم یہ نہیں کر رکھتے ہیں تینگین اسے گلت ثابت کرنے کے لیے وہ جا کر کوک کرتا ہے اور سب کو ٹیشٹ کرنے کے لیے دیتا ہے سب کھا کر الگ ہی دنیا میں کھو جاتے ہیں یہ دے کر فینچنگ سیڈ ہو جاتی ہے اور وہ بھی ٹیشٹ کر کے دیکھتی ہے تو اسے یہ اچھی لگتی ہے تینگین تمہیں کیسا لگا پوچھتا ہے یہ ریل کری ہے سو تم میرا نام یوچ کرنا بند کر دو اس کے فرینڈ بولتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کی ہے ہم پوشٹ کیے تھے تینگین وہاں سے چلا جاتا ہے تو ساووے اسے سمجھاتا ہے تم دکھی مت ہو وہ ٹھیک ہے بولتی ہے پر وہ بہت دکھی تھی تینگین گھر آتا ہے اور اپنی بہن تینگلی کے بارے میں سوچتا ہے وہ اسے گھر واپس بولانے کے لیے گیا تھا تینگلی گھر چھوڑ کر اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ میں رہنے کے لیے چلی گئی تھی تینگین بولتا ہے تمہیں اگر کری بنانا سکھنا ہے تو میرے ساتھ گھر چلو میں تمہیں سکھاؤں گا پر وہ نہیں بولتی ہے مجھے ہوا فیملی سے کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے علاوہ کچھ ایسا نہیں ہے جسے صرف ہائی کلاس ریسٹورنٹ ہی اچھا بنا سکتے ہیں یہ بول کر وہ گھر نہیں جاتی ہے آگلے دن وہ بارس میں کام کر رہی تھی تینگین اسے دیکھ کر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے گھر چلنے کے لیے بولتا ہے پر وہ نہیں جاتی ہے اور رونے لگتی ہے وہ اچھی کری بنانا نہیں پا رہی ہے اور اسے سکھانے کے لیے بولتی ہے پر تینگین بولتا ہے تم اگر گھر نہیں آتی ہو تو میں تمہیں نہیں سکھاؤں گا بول کر چلا جاتا ہے تینگین یہی سب سوچ رہا تھا تم اگر گھر آتی تو ممی اور تمہیں پروٹیک کرتا بول کر رونے لگتا ہے اگلے دن فینچنگ لامی اور ریسٹورنٹ جاتی ہے وہاں پر اس کی دونوں فرینڈ بھی آئے ہوئے تھے اور تم یہاں پر کیوں آئی ہو پوچھتے ہیں تو فینچنگ بولتی ہے کل وہ لوگ نائٹ مارکر سٹرول پر آئے تھے آج میری باری ہے میں ان کے ریسٹورنٹ آئی ہوں اور انہیں چیلنج دوں گی تب ہی وہاں پر دونوں آ جاتے ہیں تینگین کیا چیلنج پوچھتا ہے تو وہ بولتی ہے کل تم میری سٹول آ کر ٹیسٹ کیے تمہارا کری بنانے کی آج میری باری ہے تینگین ساوبین سے پوچھتا ہے یہ کونسے لانگویج میں بولی تو وہ چینیج بولتا ہے تینگین پوچھتا ہے اس کا مطلب یہی کہ کل یہ جو کھا چکی ہے اس سے آج بنا سکتی ہے ساوبین یہ یہی کہنا چاہتی ہے بولتا ہے تو تینگین ٹھیک ہے بولتا ہے میں تمہیں چیلنج کرنے کیلئے ایک چانس دیتا ہوں اور اس سے گاڑی سے اترو اس سارا کر کے چلا جاتا ہے اور تینوں کو ٹیسٹ کرنے کیلئے دیتا ہے تینوں کھاتے ہیں ان کو یہ بہت اچھی لگتی ہے پھر وہ کچین جا کر سب چیک کرتی ہے اور وہ بھی تینگین کا سٹائل جیسے ہی کوک کر رہی تھی تینگین اس سے ہی دیکھ رہا تھا فینچنگ ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہے اور بولتی ہے تمہارے جیسے بنانے ہی پائی پر ٹیسٹ تھوڑی ویسے ہی ہے مجھے دس دن دے دو میں دس دن میں سکھ جاؤں گی ساوبین بولتا ہے تم کہنا کیا چاہتی ہو دوسرے لوگ سکھنے میں تین یا پانچ سال لگا دیتے ہیں تم اسے دس دن میں سکھ لوگی فینچنگ بولتی ہے ہاں دس دن ٹھیک ہے تب میں اسے سات دن میں سکھ لوں گی تم مجھے اسے سکھانا تینگین اپنے بہن کے بارے میں سوچتا ہے وہ تینگلی کو سکھا نہیں پایا پر اسے سکھاؤں گا سوچ کر مان جاتا ہے اور برین کو رات میں چھوٹی دے دیتا ہے آج یہ یہاں پر کام کرے گی پر برین بولتا ہے یہ وہ کیسے کر پائے گی یہ impossible ہے تینگین اسے ہی سب کرنے دو بولتا ہے فینچنگ میں سب اچھے سے کروں گی بولتی ہے اگلے سن میں جینا کے پاپا تینگین کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ تمہیں کیسا لگا جینا کو وہ پسند ہے اس کے پاپا تینگین کے ساتھ میں اس کے ساتھی کروانا چاہتے ہیں تینگین فینچنگ سے بولتا ہے یہ سب ریشٹورینٹ کے لیے آرڈر کیا گیا ہے تم جا کر یہ سب کو کچین میں رکھ دو اور تمہیں یہ دس منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے پر وہ بولتی ہے دس منٹ نہیں چاہیے پانچ منٹ سو بین بولتا ہے یہ بس بڑی بڑی بات کرتی ہے چلو ٹائم دیکھتے ہیں فینچنگ ایک ہاتھ میں اٹھا کر لاتی ہے سیکنڈ ٹائم وہ دو اٹھاتی ہے اسے دیکھ کر دونوں چوک جاتے ہیں تھارڈ ٹائم تھوڑی سلو ہو گئی تھی اسے دیکھ کر دونوں خوس ہو رہے تھے لاشٹ والا وہ گھسٹتے لاتی ہے اسے دیکھ کر دونوں خوس ہو رہے تھے جب ٹائم دیکھتے ہیں تو وہ چار منٹ میں کمپلیٹ کر لی تھی تینگین اسے آنکھ بند کر کے ٹیسٹ کرنے کے لیے بولتا ہے تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہے تینگین اسے سب سمجھاتا ہے اور اسے آنکھ کھولنے کے لیے بولتا ہے تو وہ مو کھولتی ہے اسے دیکھ کر وہ ہسنے لگتا ہے وہاں پر بھوک کمپ ہونے لگتا ہے اور کرنٹ چلی جاتی ہے فینچنگ بہت ڈر گئی تھی اور اس کا پیر پکڑی ہوئی تھی اور اسے جانے کے لیے نہیں دے رہی تھی تینگین فلاس آن کرتا ہے اور اسے اپنا فون دے کر وہ منسوچ آن کرنے کے لیے جاتا ہے اور آن کرتا ہے فینچنگ ایک کانٹرکٹ بنا کر لائی تھی اسے دے کر وہ ہسنے لگتا ہے اور میں کیوں سائن کروں گا بولتا ہے تو فینچنگ اسے لے رہی تھی پر وہ اسے نہیں دیتا ہے اور اسے گھر جانے کے لیے بولتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے تو وہ اس کا کانٹرکٹ پھاڑنے والا تھا پر وہ نہیں پھاڑتا ہے جینا تینگین کو میسج کرتی ہے پر اس کا فون فینچنگ کے پاس رہتی ہے اگلے دن تینگین اٹھتا ہے تب ہی ساؤبین کال کرتا ہے اور تمہارا فون کہاں ہے پوچھتا ہے وہ فون کہاں گیا سوچ رہا تھا پھر اسے یاد آتا ہے کل وہ فینچنگ کو دے دیا تھا اسے کال کرتا ہے فینچنگ ہلپ بول کر چلاتی ہے اور فون کارڈ دیتی ہے اور یہی پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تھانکیو فور واشنگ